بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں دوستو آج ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو ایک مغرور شہزادی کا قصہ جسے اپنے حسن پر بہت ناس تھا اور قسمت احسن نکلی کہ اس کی شادی ایک فقیر کے ساتھ ہو گئی لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ قراب میں سے کسی نے اب تک ہمارا چینل اسلامی کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے دوستوں بہت پہلے ایک بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت اور ایک لوٹی بیٹی تھی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت سادہ مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی جب بھی کئی سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تھا تو وہ سے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مساقڑ آتی تھی ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بھولایا سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی اور جس بھی امیدوار کے پاس سے گزرتی اسے بڑی حقارت سے دیکھتی جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہستے ہوئے کہا یہ تو گول ٹب ہے تو اس کے بعد دوسری امیدواروں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تو کھمبے کی طرح لگتا ہے تیسرا شہزادہ تھوڑا چھوٹا لگا تو اس نے کہا وہ ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو ایک شہزادے کا رنگ بہت گورا تھا تو شہزادی نے اسے صفیت چوہ کہہ کر بلایا ایک کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرر کی کلغی کہہ کر بکارا اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بیعزتی کرتی رہی لیکن ایک بادشاہ گودو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی اس نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے تو دیکھو کیسے اس نے اپنے چہرے پر جھاڑ پھوس لگا رکھی ہے جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بیعزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا اس نے بھری دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا اس اعلان کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں ایک آوارہ گرد گوئیہ آیا جو کہ گلی کونچوں میں گھوم گھوم کر گانا گایا کرتا تھا اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلالاؤ خادم پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس گوئیہ کو لے آیا پھر اس گوئیہ نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اس نے بادشاہ سے انام مانگا تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے میں تمہیں بہت اچھا انام دوں گا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا جب شہزادی نے سنا تو وہ بدحواس ہو گئی اور بہت زیادہ روئی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور بادشاہ نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا اور اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں دوستوں یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلوایا مقرور شہزادی کی شادی اس عوارہ کردگوئیے کے ساتھ کروا دی گئی اور پھر حکم دیا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو گی اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے تیاری کرو شہزادی روتی پیٹتی اس کے ساتھ چلتی راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے شہزادی شکارگاہ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اس نے فقیر سے پوچھا یہ شکارگاہ کس کی ہے اس نے کہا تم نے ایک داڑی والے بادشاہ کا مزاق اڑایا تھا نا یہ شکارگاہ اسی کی ہے اگر تم اسے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جانی تھی اس نے دل میں تھنڈی یہاں بھرتے ہوئے کہا میں نے بہت خلط کیا اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا یہ کس کے ہیں فقیر نے آہستہ سے کہا یہ بھی اسی داڑی والے بادشاہ کے ہیں شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا میں کتنی بدنصیب ہوں اس کے بعد وہ بڑے عظیم شان شہر میں داخل ہوئے اتنے بڑے اور خوبصورت شہر کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اس کو دیکھ کر شہزادی نے پوچھا کہ شہر کا مالک کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ شہر اسی داڑی والے بادشاہ کے ملک کا پایائی تخت ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا شہزادی نے پھر ایک لمبی آہ بھری اور کہا ہاں میں نے بہت بڑی غلطی کر دی کاش میں اس سے شادی کر لیتی اس کی یہ باتیں جب فقیر نے سنی تو ناراض ہوتے ہوئے کہا تمہیں اب اس سے کوئی مطلب نہیں تم اپنے شہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو کیا مجھ میں کوئی کمی ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے اس کو دیکھ کر شہزادی نے کہا یہ بہت چھوٹی سی جھوپڑی ہے یہ کس کی ہے فقیر نے کہا یہی تو میرا گھر ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں مل کر زندگی گزارنی ہے شہزادی نے پوچھا تمہارا نوکر کہاں ہے فقیر نے کہا ہمیں نوکروں کی کیا ضرورت ارے کام تو تم بھی کر سکتی ہو اب بھاگ جلاؤ اور میرے لئے کھانا بناو بہت تھک گیا ہوں شہزادی کو کھانا پکانا آتا نہیں تھا اس لئے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد جیسے تیسے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور دونوں سو گئے دوسری صبح فقیر نے اسے اٹھایا اور کہا کہ گھر صاف کرو اور دوسرے کام کرنے کے لئے بھی کہا شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ خرچ ہو گیا اور اب تمہارے کمانے کے باری ہے میں تمہیں بید لاکر دیتا ہوں تم اس سے ٹوکریاں بون لو یہ کہہ کر فقیر جنگل میں گیا اور بید کارٹ کر لے آیا شہزادی نے ٹوکریاں بوننی شروع کی کہ اس کا ہاتھ زخمی ہوں گیا اور خون بہنے لگا کیونکہ اس نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ کام تو تم نہیں کر سکو گی میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں تم اس سے کپڑا بن لینا مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی فقیر نے کہا تم تو میرے لئے بلکل بیکار ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں ان کے تمہارے لئے مٹی کے برطن لا دوں تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے دیکھ کر خوب ہسیں گے فقیر نے کہا ہاں تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا مٹی کے برطن کا کام بہت اچھا چل رہا ہے خیر شہزادی کو چاروں ناجار یہ کام کرنا ہی پڑا لوگ جب یہ خوبصورت لڑکی کو بازار میں برطن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے جب یہ برطن بھگ گئے تو فقیر نے اور برطن لا کر دے دیئے ایک وسیع اور بدمزاد سپاہی وہاں سے گزرا اس نے بازار کے بیچ میں برطن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت بند کر دینا شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شہر کو سنایا اس کے شہر نے کہا ری پاگل عورت تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برطن لے کر بیٹھ جاؤ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے میں شاہی محل جاؤں گا ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہوں گیا شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی وہ صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی تھی اور اس طرح دونوں میں یہاں بیوی کا گزارہ ہو جاتا تھا اسے محل میں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی نرم اور شوخدار کپڑوں سے مہمانوں کا اشتقبال کر رہی تھی ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی لیکن شہزادی اپنے قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بےوقوفی پر پچتا رہی تھی کسی دوران کچھ خادمائے آئی اور انہوں نے اسے بہت ہی مزہدار کھانا دیئے اس نے وہ ٹوکری میں رکھ لئے اور گھر کی طرف چل پڑی ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ بہت ہی زرق برق لباس پہنے ہوئے ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا شہزادی نے اوپر نگاہیں اٹھا کر دیکھا یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ ہے جس کا اس نے خوب مزاک اڑایا تھا وہ بادشاہ کے صاحب نے شرم اور خوف سے کانپنے لگی بادشاہ اسے لے کر حال میں پہنچا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اس سے کھانا نکل کر چاروں طرف پھیل گیا سارے لوگ ہنسنے لگے شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح سے زمین پھڑ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے کہا ڈرو مت کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی آوارہ گرد گویہ ہوں جو تمہارے ساتھ جہوبڑی میں رہتا تھا اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے بردن توڑے تھے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے اب پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو کہ آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے چنانتے اسی وقت کنیزیں اسے اپنے ساتھ لے گئی شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنائے گیا اس کے بعد جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو اس کے والدین اور درباری سب وہاں موجود تھے سب نے اس سے مبارک بات دی اور حقیقت حال سے آگاہ کیا اب شہزادی بلکل بدل چکی تھی اس کا غرور اکڑ اور دوسروں سے نفرت بلکل ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا میں ہوں امرنسہ قادری اور یہ تھی مغرور شہزادی کی کہانی وڈیو پسند آنے کے صورت میں وڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی لازمیں شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ